بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہم نے آئس کریم لینی ہے ایک گلاس ہم نے دودھ لے لے دودھ آپ کا تھنڈا ہونا چاہیے چلے ہم بنانا شروع کرتے ہیں اب آپ نے جوسر لے لے لیا جوسر میں سب سے پہلے ہم ایک گلاس دودھ ڈال لیں گے دودھ ڈالنے کے بعد ہم اس میں چینی ایڈ نہیں کریں گے ہم اس میں ڈائریک جامی شری ایڈ کر لیں گے آپ تین سے چار ٹیبل سپون جو ہے وہ جامی شری کے ایڈ کر دیں کیونکہ جامی شری خود اتنا میٹھا ہوتے ہیں اس میں چینی دالنے کے ہمیں ضرورت نہیں ہے جی تو فرنڈز یہ ہم نے تین چمچ جو ہے اس میں جامی شری ایڈ کر دیا اب ہم اس میں جو ہے ایس کریم کا جو ایک سکوپ ہے وہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے جی فرنڈ کے ہم نے ایک ایس کریم کا سکوپ جو ہے اس میں ایڈ کر دیا اب ہم اس کو بلینڈ کر دیں گے ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کر دیں گے کہ ایس کریم بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم سرف کیسے کریں گے ہم نے ایک عدد گلاس لے لیا اس میں ہم تھوڑا سا جو ہے جامی شری دال دیں گے اور گلاس کو جو ہے وہ تھوڑا ڈیکور کر لیں گے ڈیزائن بنانے گے اب اس میں ایک چمچ جامی شری دال کے اس طرح اس کو ڈیزائن کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں ڈیزائننگ کر سکتے ہیں ان کے دیکھیں کہ ہمارا ڈیزائن تیار ہو گیا اب ہم اس میں جو ہے ملک شیک دال دیں گے اب اس کو سرف کرنے کے لئے ہم جو ہمارے پاس دوسری آسکرین کا سکوپ تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے اوپر جو ہم نے بادام رکھے تھے دو سے تین عدد وہ ہم اس کے اوپر سجاوٹ کے طور پر ڈال دیں گے بہت ہی آسان رسپی ہوپس ہو کہ آپ نے کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں